موسیقی ہلو دوستو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریہ سنگے دوستو دوستو آج کے ہماری ویڈیو ہے یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ریل فیس آف حق خطاب حسین علی بادشاہ سرکار آج اس کے اوپر ہماری ویڈیو ہے کافی لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی جو ہے اس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جالی پی رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ سچ پر ہو فلحال ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے کچھ چیزیں ان کی دیکھیں گے اس کے بعد ہی آئیڈیا ہوگا کہ ان کا کام جو ہے صحیح طریقے سے ہے یا غلط ہے کیونکہ اکثر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے جالی پیر سریعام کی ٹیم نے پکڑے ہیں اور ابھی بھی پکڑ رہی ہے ابھی ریسنڈی ایک ملتان میں ایک آدمی کو پکڑا ہے جالی پیر تھا جو شریعانے جن کی شریعانے بند ہوتی تھی شریعانے کھولنا جس کو دل کا مسئلہ ہے دل کا مسئلہ حل کرنا اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں تھی جو ہمیں سریعام کے ذریعے پتا چلا تھا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اصل کام کیا ہے اور حقائق کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو میں یہ بات کلئے کر دوں کہ یہ جو آپ سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں اس کے داڑی سے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے کیونکہ یہ تو یا تو فیشنبل مولوی صاحب سمجھ سے کچھ باہر ہے اب ان کی جو داڑی کا سٹائل دیکھیں جس شخص کی داڑی سنت کے مطابق نہیں ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں یہ جھوٹ ہو سکتا ہے جھوٹ بول سکتا ہے دیکھیں اگر اس طرح سے حساب ہوتا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی کرامات تھی سب سے بڑی چیز تھی ان سے بڑھ کر کوئی بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے نہ ہم ان کے ساتھ کسی کو کمپیئر کر سکتے ہیں نعوذ باللہ ہماری نہ تو یہ سوچ ہے نہ ہی کسی کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اگر بولیں تو سب سے بڑے جو ہمارے پیارے آقا تھے ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے مزار اپنے قبر مبارک پر اس طرح کی چیز کر دیتے کہ لوگ آتے بوسر لیتے اور میں نے ابھی کچھ ویڈیو دیکھی ہے جو میں آپ کو بھی دکھوں گا جس وجہ سے یہ میں بات کر رہا ہوں بوسر لینے کی اکثر ویڈیو میں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ان کے ہاتھ کا بوسر لے رہے ہیں کچھ پاؤں میں پڑھ رہے ہیں اور یہ چیز دیکھ کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اور چیز بھی میں کلیر کر دوں ان کی جو جوانی کی تصویریں دی وہ بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ کلیر ہو جائے بات موسیقی جوانی کی تصویریں ان کی آپ نے دیکھی ایک نایاب قسم کی تصویریں تھی اور کافی ہنسن تھے جوانی میں خیر ابھی بھی جوانی ہیں تو اب انہوں نے دھاڑی رکھ لی ہے دھاڑی بھی مطلب اس طرح سے فیشن بل دھاڑی رکھی ہوئی ہے لیکن خیر یہ اللہ اور دین کا مسئلہ ہے ہم اس کے اوپر نہیں جانا چاہتے برحال جو ہے نا سنت جو ہوتی ہے وہ سنت ایک ایسی چیز ہے جو صحیح طریقے سے رکھنی چاہیے اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے خاص طور جب آپ اتنی بڑے تخت پر بیٹھتے ہیں آپ کو لوگ اتنے تین ہزار سے بھی زیادہ پانچ ہزار سے بھی زیادہ آپ کے پاس لوگ ایک ٹائم کے لیے دم کروانے آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ تخت پر بیٹھے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کریں تو آپ کی سنت اچھی نہ ہوتی اس سے دین کا مزاق بھی اڑ سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو کرامات ہیں ان کی کافی ویڈیو ہیں کرامات کے اوپر کہ کالا جادو کے اوپر کسی کے اوپر کالا جادو ہے تو وہ کالا جادو توڑ دیتے ہیں اور ان کے اندر کوئی چیزیں ہیں وہ نکالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 یا گلے کو تکلیف نہیں ہوگی اور اتنے بڑے کیل نکالنا کوئی مزاق بات تو نہیں ہے تو یہ پہلی کرامات تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے بہرحال آپ کو اگر سمجھ آئے تو آپ نے بتانا ہے مجھے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے اور ان کی کچھ بات بھی سن لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں آخ حقیق حسین علی باتشاہ سرکار ہر روز سیکڑوں کرامتیں ہوتی ہیں آئی آج استانہ علیہ کرل سجنہ سے دیکھیں کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے ولی کی نگاہوں میں کتنا اثر ہے اور اللہ والے جہاں نگاہ کرتے ہیں تو مالک کائنات لوہ جیسی چیزوں کو توڑ کر انسانوں کے موز سے نکال دیتا ہے ابھی آپ لوگوں نے اس وقت استانہ علیہ کرل سجنہ میں آپ دیکھیں کہ یہ خاتون جس کی اندر سے ایک یا دون ہی ہے یہ آپ دیکھیں کہ کتنی یہ آپ اسٹیل کی قلعوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ باچہ سرکار کی صرف ایک نگاہ سے ایک نگاہ سے باچہ سرکار نے نگاہ کی تو آپ دیکھیں کہ اندر کے لوہے جو لوگ اس چیز پر اترادات کرتے ہیں اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر چیز جادو کے ذریعہ ہو جاتی ہے ہر چیز جادو سے بنتی ہے لیکن آج باچہ سرکار نے ثابت کر دیا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے یہ تمہاری سوچ ہے کہ ساری چیزیں جادو سے بنتی ہیں اگر یہ جادو سے کیلے اتاری جا سکتی ہیں تو اللہ کے قرآن سے یہ چیزیں باہر نکالی جا سکتی ہیں لیکن کاش کہ اگر کوئی ہو اس قرآن کو اسی ویڈیو میں آپ دیکھیں ایک اور فیملی آئی ہوئی ہے جنہوں نے اپنا دکھایا ہے کہ کس طرح سے ہم جو نہ یہ سرکار جی کے ہاتھ چوم رہے ہیں ان کا بوسہ لے رہے ہیں جو سب سے بڑا شرک ہے ہمارے پاکستان میں اگر کسی کو امیر بننا ہے نا رات و رات تو میرے حساب سے یہ پیر کا کام شروع کر دینا اتاویز دینا اکثر آپ دیکھ چکے ہیں کتنے فیک ویڈیو سوری کتنے فیک جو ہے پیر نکل کے باہر آئے ہیں سرعام کے ذریعے اقرار بھئی نے کتنے آدمیوں کو پکڑ کے دکھا ہے اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں یہ آدمی جس کو بوسہ دے رہا ہے کیا یہ بوسے کے قابل ہے ٹھیک ہے پیر ہے سرکار ہے جو کچھ بھی ہے لیکن اللہ کی سوا کسی کو ذات کو مجھے تو اسی صاحب سے کچھ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی حقیقت ہے خیر برحال آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں دوستو یہ ہے دوسری کرامات ان کی جو ایک بچہ ہے ان کو برین ہیملیچ ہوئے دماغ کا ان کا سمجھ لے کے بہت بڑی بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس بیماری سے بچا کر رکھے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ پچاس ہزار ٹیسٹ کے لیے اور اس کے بعد ان کا کافی ٹیم بھی لگایا اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اور ان کے پاس آئے اور ان کے آنے کے بعد انہوں نے صرف ایک انگلی کے اشارے کے ذریعے ان کو دکھایا کہ کیسے پرانی حالت میں جائیں گے اور اس کے بعد نہیں حالت میں آئیں گے تو اب یہ دیکھتے ہیں ہم ویڈیو میں پھر آپ اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے دماغ کی اوپر آت لگایا انگلی لگائی اور اس کے بعد اس کے ری ایکشن چینج ہو گیا اب یہ چل نہیں سکتا یہ حالت میں یہ سائنس تھی یہ پرانی حالت میں اب بچے کو گوھر سے دیکھیں آپ آگے چلائیں اب یہ نہیں چل سکتا نا یہ سائنس کی بات ہے یہ سائنس کی بات ہے چلے 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 یہ ایسی حالت میں تھا اب میں کیسے سائنس کو مانوں میں کسی روکٹر یا مالک یا کسی بدوہ بولی کی بات کو کیسے میں مانوں اب یہ ملکہ ایسے ہی تھا اب وہ طلب سننا یہ میرے رشتدار میں کشمیر سے آئے کشمیر سے کتنے لوگ آئے اور آپ کرا کریں اب سب کشمیر کے لینے والے کشمیر سے آئے چلوں نہیں چل سکتا نا اب کوئی بھوک نہیں ہے یہ نا خوف کیا کریں کہ یہ بھوکوں سے کام ہوتا ہے یہ صرف نکاس ہے یہ ترویش کے ہاتھ سے یہ لے یہ دیکھیں اب انہوں نے انگلی لگائی اب کیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ پرانی سلاح سے جدید ہوا یہ یہ حسابت ملایا تھا آپ گاؤفروں کے پاس میں نے اس کی کوئی صرف پھوک مالی اور جنتر مطر پڑھا کوئی میں بیسیکلی یہ کافی مشہور تھے پھوک مارنے سے یہ دم کرتے تھے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھوا کر ہر کسی سے یہ دم کراتے تھے تو کافی لوگوں نے ان کے بارے میں بولا کہ بھئی یہ دم والا یہ حساب کتاب اس طرح سے سائنی ہے تو اب انہوں نے یہ دوسری ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ ضروری نہیں کہ میں پھوک مار کے صحیح کر دوں میرا نگاہ اور میری جو انگلی ہے اگر اس کے اوپر بھی لگ جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اب قصہ کیا ہے کہ اس بچے کو برینڈ ہیمریج ہے اور بچہ جو ہے نا اس کے پاس آتا ہے اب اس کو ایک ہی سیکنڈ میں وہ پچھلی میموری میں بھی لے کے چلا جاتا ہے اور ایک ہی سیکنڈ میں انگلی کے ساتھ نئی میموری میں بھی لے کے آ جاتا ہے مطلب پرانی حالت میں اور نئی حالت میں واپسی لے کے آ جاتا ہے تو یہ اب کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہو سکتی ہے یا اس بچے کے ساتھ پہلے سے پلان کر کے بیٹھے ہوں کہ یہ آپ نے کرنا ہے یہ کرنا ہے اب ہم کیسے اس چیز کو مان لیں کہ ایک بچہ پہلے تو یہاں ہم نے اس کا ٹیسٹ نہیں کروایا یا ہم نے اس کا ہمیں اس کا معلومات نہیں ہے یہ بچہ کہاں سے ہے کیسے ہے پوری ویڈیو پلان کے ساتھ بنائی گئی ہے یا لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بچے کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اس کو برین ہیمریج ہے اور اس کے بعد ہم نے انگلی لگانی اور یہ صحیح ہو جانا ہے پھر انگلی لگانی یہ واپسی اسی حالت میں جب پہلے سے برین ہیمریج تھا اگر ان کی انگلی لگتی ہے تو یہ صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری بار انگلی لگانے سے یہ واپسی پھر ویسے کیسے ہو سکتے ہیں یہ ایک بات لوجیکل ہے جو سمجھ سے بار ہے تو آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اب یہ ایک اور کرامات دیکھتے ہیں جو سمجھ سے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کی جو لدھر ہے وہ ختم ہے مسال بسام کا لدھر جو ہے وہ ہم دوگ دیکھتے ہیں مسال میں مڈی کو لگتے ہیں اور اب ہم میرے تو جیسے سارے سکتی کے لیے کہ اس کی لیے بلکل ٹھیک ہے ان کو چانتے بڑا کیسی پوکی لگی رہی ہے میرے کیسی لگی رہی ہے اچھا مجھے چھوٹی چیز پتائے میں پڑھ دے دیں کو جسائے کو کار دیں یہ کار سو مجھے چھوٹی چیز پورکی لگنے مسائی پھر زیادات اک تکفیر اللہ خیلی حیدری نرے خوشیہ خدیب صاحب خدیم صاحب خدیم صاحب کامال کرنیٹ موچ پا physician حدیب photographer کامال کرنیٹ مجد توقع عرمان اننا تعلق دوستو یہ آپ نے سنی ہے اور سب کچھ دیکھا آپ نے مجھے تو ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کہانی کا سلچکر کیا ہے اب بندے نے بہت اچھا کوسٹن کیا کہ یہ راز کیا ہے تو دیکھیں وہ فوراں ہی کیسے بتایا کہ اگر یہ راز بتاتے تو ناؤزی بلا ان کی میں نہیں بول سکتا برحال اب بتائیں اس چیز کو کہ یہ لڑکا جو کھڑا ہویا اور یہ جو اتنی عوام ہے عوام پر یہ عوام پہلے تو یہ اس لڑکے کے بارے میں جانتی ہے کہ یہ لڑکا ہے کون کہاں سے آیا وہ ہے تمہارا رشتہ دار ہے تم ان کو جانتے ہو یا اسی کا اپنا ٹرین بند ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہو اب اس بندے نے کہا پیر صاحب نے کہا کہ یہ اب بندہ کارٹ پڑ کے دکھائے گا کارٹ پڑ کے دکھائے گا اس نے فورا نہیں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور یہ بلائنڈ ہو گیا اور پیر صاحب نے کہا کہ آپ دنیا کے کوئی سا بھی ریسرچ لے کے آو کوئی سا بھی گورا ڈاکٹر لے کے آو کوئی بھی لے کے آو تو یہ مانوں گا میں اگر یہ صحیح ہو جاتا ہے جب بندے نے پوچھا تو اسی ہس کر بات کو ٹال دی جواب نہیں دیا یہ ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ تھا جنہوں نے مطلب یہ اشارہ دیا کہ واقعی کچھ نہ کچھ ہے اگر کچھ ان کے پاس علم میں تھا تو فوراں بولنا چاہیے تھا تو بیسیکلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کچھ دیکھو کہ اگر کوئی لوڑا لنگرا اگر آپ کے سامنے وہ دم کرنے کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر وہ صحیح ہو جاتا ہے آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ بندہ ہے کون آپ تو ایک نئے آدمی اگزامپل میں ایک نئے آدمی ہوں میرے ساتھ دس بندے بیٹھے ہیں میں پہلے سی ٹرین کر کے بیٹھاؤں یا میں اسی ویڈیو میں ایسا کچھ ٹرین کر لیتا ہوں گے یار یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے میں اگر اس کو بولتا ہوں یار دیکھیں یار یہ آدمی دیکھو کتنا اچھا پی رہا ہے اور اس کے پاس جاؤ اور میں اگر دو چیزیں بول دوں اور اس کی تعریف کر دوں تو لوگ بات ماننا شروع ہو جائیں گے بیسیکلی ہمارا پاکستان میں کلچر یہی ہے ابھی پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں ایک جگہ میں میرے دوست بتا رہا تھا کہ ایک پرانی کوئی اتر کی یا پرفیوم کی کمپنی تھی تو ان کے وہ ایکسپائر ہو گئے تو انہوں نے جا کر کسی باہر میں کچھرے میں مٹی میں جا کر پھینک دیا تو ایک آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو اس کو خوشبو آنے لگی تو اس نے کیا کیا اس کا تھوڑا سا کھڑا کھوڑا تو خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے اب وہ زیر سی بات ہے وہ اتر اور پرفیوم تھے کیونکہ وہ ایکسپائر ہو چکے تھے تو اس فیکٹری نے جا کر ادھر پھینک دیا ہے ان کا جو کچھ بھی تھا تو اس کے بعد کیا کیا اس بندے نے اب چلا کی دیکھو اس نے کہا ہے کہ یہاں پر دیکھو کرامات ہوئی ہے کوئی ولی آیا ہے جو اللہ کا جو جس نے جو آتے ہوئے مطلب مٹی کے اندر سے دیکھو خوشبو نکل لیا تو اب وہ مٹی کو جو نا وہ لوگ لے رہے ہیں دس دس روپے کے ساب سے بیس بیسی روپے کے ساب سے تو وہ مٹی بکے جا رہی ہے بکے جا رہی ہے کافی سوشل میڈیا پہ وہ جو اینا وائرال ہوئی تھی وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا تو مطلب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے آپ کے سامنے تو آپ فورا نہیں یقین کر لیتے ہیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں کرتے لیکن لوگوں کی باتوں میں لوگوں کی چیزوں میں آ کر آپ یقین کر لیتے ہیں کچھ چیزیں ہو رہے ہیں جو جنہوں نے بتایا کہ یہ فیک ہے یہ غلط ہے تو ہم ان کی بھی بات سنتے ہیں یہ ایک آدمی بیان کر رہے ہیں اسی کے اوپر ان کی بات سنتے ہیں یہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ حضرت شہر برمی گام بچ دو ہفتے پہلے نہ کوئی سنت ہے نہ کوئی سیرت ہے نہ کوئی شمائل مصطفیٰ کچھ کا کی نہیں ہے سلوکے کی بے فکر آیا ہے ہزار دو ہزار لوگ میں ٹھے ہوئے ہیں تو بس جی مائکروفون لپنی تک چھو 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 یہ دین ہے یعنی ان آلہ حضرت نظر اس پرسلی زفاسے کے محلے یہ کرنا تھا را حضرت steak quk wah TzUL ویڈ، بچ کارپ تاڈیز بیاتی رون verkنگ پور میں ٹی ویڈ اس پرسلی زفاسے کے محلے یعنی آپن ٹرنس پڑس enfer لانکہی کھاراں اگر ہم ٹھے آخناکہ نظریہ ہهمے тор یقینتریاں خیال مل گیا وہ شخص جھوٹا ہے جھوٹا ہے گاظب ہے تجار ہے یہ پاکستان کے لوگ انڈیا کے لوگ منگلہ دیش کے لوگ اور باقی بھی دنیا جہاں تک آباد آ رہی ہے کان کھوڑ کر سن لیں عامال احساریہ کے بغیر کبھی احوال نہیں ملتے اس کا انخلاصہ یہ ہوا کہ شریعت کے بغیر کبھی طریقت نہیں ملتے جو شخص طریقت کا دعویٰ کرے شریعت کے بغیر وہ شخص دچال ہے وہ کوئی فقیر نہیں ہے کوئی صوفی نہیں ہے وہ کوئی متصورت نہیں کوئی پیر نہیں پیر فقیر ہونا تو دور کی بات ہے وہ جھوٹا اور قاضب ہے جو بغیر شریعت کے طریقت کا دعویٰ کرے اور بغیر عمل کے حال کا دعویٰ کرے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جان نم کے اگر بدقسمتی ایسے لوگوں کو ٹھکانہ دے رکھا ہے آپ پاکستانیوں نے پاکستانیوں نے ہندوستانیوں نے بنگرہ دیشیوں نے سب سے بڑھ کر اس لیے کہ آپ کا تصوف نام ہی صرف تاویز کا ہے رکھ گنڈے کا تاویزوں اور گنڈوں کا نام ہے ٹھوک مارنے کا نام ہے یہ کام ہو جائے یہ کام ہو جائے یہ کام ہو جائے اس یہی تصوف بنا کے رکھ دیا گیا آپ نے حضور صدرہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت باعج زید مستانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہر ولی ہر صوفی حضرت داتا گنجبک شریف ہجویری نے فرمایا ہر ولی ہر صوفی ہر شہر ہر امام کا یہ قول ہے کہ عمل کے بغیر حال کا دعویٰ بات دے اور شریعت کے بغیر طریقت کا دعویٰ بات دے اور شریعت کے بغیر حقیقت کا دعویٰ بات دے شریعت کے بغیر معرفت کا دعویٰ بات دے شریعت وہ توپہ ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسے چھوڑ کر جو اخوال کی بات کرے وہ شخص منکر رسول ہے وہ دجاب ہے ایسے شخص سے بیعت کرنا حرام ہے ایسے کمرید ہونا حرام ہے وہ پیر نہیں وہ شیطان ہے چیزیں آپ نے نہ بنائی ہوتی تو کوئی آپ کو اور آپ کے مسئلک کو آج تانہ نہ دیتا آپ نے جگہ بنائی ہے ان چیزوں کے لیے پیر کے نام پر ایسے مکار لوگوں کو گھروں میں گساتے ہیں وہ آپ کی بہنوں بیٹیوں سے پانگ دب آتے ہیں ٹانگیں دب آتے ہیں طریقہ تو دور کی بات ہے شرم بھی ختم ہو گیا غیر بھی ختم ہو گیا تاجدار کائنات نے یہ کروایا تھا جیہاں دوستو سنی آپ نے ان دو ملوگی صاحب ہیں ان کی باتیں اور یہ تو جو لاسٹ آپ سن رہے تھے کتنے مشہور ہیں ہمارے پاکستان کے تو آپ خود اندازہ لگائیں اگر آپ کا دل صحیح مانتا ہے کہ یہ شخص صحیح ہے پیر صاحب صحیح ہے تو وہ آپ کی سوچ ہے صحیح ہے کسی کی سوچ کو ہم بدل نہیں سکتے نہ میری سوچ کو کوئی بدل سکتا ہے نہ میں آپ کی سوچ کو بدل سکتا ہوں بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحیح چیز آپ کو نظر آئے جب بھی آپ اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو پہلے اس کی جانچ برطال کریں جیسے کہ انہوں نے بچے کو دکھایا وہ بلائنڈ والا جو اندر لڑکا ہے وہ دکھایا کافی چیزیں کرامہ دی ہیں جو جیسے اندر سے کیل وغیرہ نیل وغیرہ نکالیں آٹھ نو کیل نکالیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا میں یقین کرلوں گا کہ یہ واقعی پیر صاحب ہیں ویڈیو سے پہلے ان کی پلاننگ تھی کیا پروپیگنڈا تھا کیا چیز تھی مجھے نہیں پتا ہے تو میں ایسے کیسے اندر ہو کر یقین کرلوں میرے پاس مائنڈ ہے ہر چیز ہے باقی اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اس کے اوپر بیہس نہیں کر سکتے کہ اللہ کی قرامات وہ ضرور ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کوئی بیماری ہے تو اس کا شفاہ بھی رکھا ہوئے لیکن صحیح چیز کو صحیح پہچانے گلت کو گلت پہچانے ایک چیز میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کرنٹ والے بابا تھے what کرنٹ بابا do with young girls بوکار مطلب ایک بوکار چینل نے ان کے اوپر سٹوری بنائی تھی تو میں نے ان کا پہلے بھی دیکھی تھی ویڈیو ایک ہی لڑکی کو اس لڑکی کی ایج کتنی تھی تیرہ سال لڑکی کی ایج تھی اب اس تیرہ سال کی تھی ایک پندرہ سال کی دو بہنیں تھی تو ان کے پاس تعویز لینے کے لیے آئیں اور اس کے بعد اس نامحضوظ شخص نے جو ہے نا ان کے ساتھ بدکاری کی اور بقیدہ ایک بار نہیں تک ان دس بار کرتا رہا تو اکثر لوگ اکثر ہماری ماں بہنیں ایسی کرتی ہیں چلی جاتی ہیں تعویز کے چکر میں اس چکر میں میری ساس کو تعویز کروانا ہے میری بہو کے اوپر اس طرح کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ جو ہے نا میرا شہر جو ہے نا مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے کچھ لور کھلی جاتی ہے کہ میرا بوائی فرنڈ مجھ سے پیار نہیں کرتا میں اسے پیار کرتی ہوں اس چکر میں چلی جاتی ہیں پیروں کے پاس اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اپنی عزت خراب ہو جاتی ہے اپنی عزت گواہ بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد سوائے رسوائی کے اور رونہ دھونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بات کرونا جب آپ کی ایک بار عزت خراب ہو جائے تو اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کی جو کلام ہے آپ نماز پڑھیں پانچ وقت اللہ کا ذکر کریں ہمارے پہلے نبی پاک کا ذکر کریں تو انشاءاللہ ہر چیز صحیح رہے گی چاہے آپ کا رزق ہے ایسے آپ کسی سے پیار کرتے ہو جائے کسی طرح کی ہے انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ کسی کے ساتھ تکلیف ہے تو آپ اس سے پیار سے رابطے میں رہو اس کے ساتھ اچھا تعلقات رکھو نہ ان کے جو جالی پی رہیں جالی لوگ ہیں ان کے چکروں میں رہیں اپنی عزت خراب کریں گے اپنی عزت گوائیں گے اور کچھ نہیں ہے ٹائم پیسہ ہر چیز گوائیں گے بس یہی میرا دوستو آپ سے ایک التجاہ تھی صحیح کو صحیح پہچانے غلط کو غلط پہچانے جلدی یقین نہ کیا کریں کسی کے اوپر کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے بول دے گئے یہ دیکھو میں نے کرامات کر کے دکھائی تو ہم یہ نہیں مان سکتے ہیں اور یہ جو پیر صاحب کی میں نے بتایا آپ کو ان کی جوانی کی تصویریں بھی دکھائی ہیں اور اس کے بعد کی بھی تصویریں دکھائیں ان کا داڑی کا سنت کے مطابق داڑی نہیں ہے تو ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ جو انہا اللہ کا ولی ہے اور یہ کرامات کر کے دکھا رہے ہیں ہو سکتا ہے پیسوں کے چکر میں ہو یا کچھ اور چکر ہو اللہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ان کے آستانے پر نہ ہم گئے نہ ہمیں پتھائے اندر آستانے کے اندر کیا ہو رہا ہے باہر کیا ہو رہا ہے ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں لیکن ہم یہ ہے کہ ہمارے پاس دماغ ہے آنکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ چیز تو دیکھ سکتے ہیں اور آخر میں دوستہ میری ایک چھوٹی سے آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے پلیز سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل زربین ایفلیئٹ اور لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لئے بیل آئیکن نوٹیفکیشن پر ضرور کلک کیجئے انشاءاللہ ہم اور وقتاں وقتاں ایسی چیزیں دکھاتے رہیں گے آپ کو اور بتاتے رہیں گے